آگے بڑھتے ہیں عمرہ زائرین اور آزمین حج کے لیے ایک اور خوشکبری سامنے آگئی ہے زائرین اور آزمین کو سہولیت پر اہم کرنے کے لیے انعایہ پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے وزارت حج و عمرہ نے سعودی شہر مدینہ میں عمرہ زائرین اور آزمین حج کے لیے انعایہ پروگرام کے تحت دو مراکس کا افتتہ کر دیا جس کے تحت آزمین اور زائرین کو خصوصی سہولیات فرہام کی جائیں گے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مدینہ میں انعایہ کے دو سینٹر قائم کیے گئے جن میں سے ایک مسجد نبری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالمقابل جنت البکی کے ساتھ جبکہ دوسرا سینٹر شہزادہ محمد بن عبدالعزیز بن عقوامی ائرپورٹ پر قائم کیا گیا ہے وزکورہ سینٹر کے قیام کا مقصد بہترین خدمات مہیا کرنا ہے وزکورہ سینٹروں میں تیز قسم کی خدمات فرہام کی جاتی ہیں جن میں سولہ ڈیجیٹل سرویسز جبکہ چودہ خدمات کی فرہامی کے لیے کارکنوں کو متین کیا گیا ہے اس کے علاوہ سینٹر میں خودکہ سرویس کے تحت خصوصی کمپیٹر آئیس مشینیں بھی نصف کی گئے ہیں ہنائیہ سینٹر میں اردو، ترکی، انگلیش، عربی، انڈونیشن کے علاوہ دیگر زبانے بولنے والے کارکن خواتین کو بھی متین کیا گیا ہے تاکہ وہ آدمی نے حج اور عمرہ ظاہرین سے ان کی دوریات اور دیگر معلومات حاصل کر سکیں